علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت کے تعلق سے سارا قرآن بڑا پڑا ہے سارا قرآن بڑا پڑا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پہلی آیت کریمہ قرآن مجید کی ہم سبھی جانتے ہیں صرف اشارہ دیتے ہیں باقی آپ مجھ سے کہہ دیں گے کہ غراب اسم ربک اللہ خلق خلق الانسان منعالق قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ ہمیں عیم کی تو دعوت دیتی ہے عیم کی دعوت دیتی جس وقت ہی آیت تری اب ذرا شرح پڑھ کے دیکھئے تفسیر کمی پڑھنے کا موقع ملے ضرور پڑھئے گا اور صرف قرآن مجید رمضان المبارک کی حد تک محدود نہ رکھئے قرآن مجید کو رمضان المبارک کی حد تک محدود نہ رکھئے میرے لفظوں پر اللہ کے لئے غور کیجئے قرآن کو ہم نے دیکھا ہے جیہاں میرے رمضان میں دو قرآن ہو گئے ہیں میرے رمضان میں چار قرآن ہو گئے ہیں میں نے رمضان میں دس قرآن مکمل کر لیے ہیں اور پھر میں نے قرآن کو بند کر دیا ہے پھر اگلے رمضان میں چاند کی غلاطے کے ساتھ میں اس پرانے مجید کو دوبارہ میں کھولنے کی کوچش کروں گا اللہ کے لئے میرے بھائیوں اللہ کے لئے اگر آپ زندگی سکون کی چاہتے ہیں ذہن میں رکھیں اس بات کو زندگی سکون کی چاہتے ہیں گھروں میں اتبیران چاہتے ہیں اور بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں ایک ایک لفظ امانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اس کے لئے حدیث بھی پڑھوں گا تمہارے سامنے اس کے لئے حدیث بھی پڑھوں گا زندگی بھر بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اللہ اکبر بڑھ میں سکون بچوں میں سکون چاہتے ہیں اللہ کے لئے اس کی کتاب کو کھولیے اس کی کتاب کو کھولیے اور پڑھنے کی کوشش کیجئے قرآن مجید کا پہلا لفظ علماء کہتے ہیں اس کی شرح بیان کرتے ہوئے جب ہی آیتِ کریمہ اتاری گئی یہ کچھ آیتیں پہلی آیات جو اللہ کے رسول پر اتاری گئی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی کیا حالت تھی مکہ میں آیتیں اتاری جا رہی ہیں غارِ حرام میں آیتیں اتاری جا رہی ہیں جبلِ نور پہ آیتیں اتاری جا رہی ہیں ماحول کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے علماءِ تفسیر جب اچھے وہ کہتے ہیں مکہ میں شرک چل رہا تھا تین سو سے زیادہ بھر خانِ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے تین سو سے زیادہ بھر خانِ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے خانِ کعبہ کا تواف ننگے ہو کر کیا جاتا تھا اللہ اکبر برہنہ ہو کر خانِ کعبہ کا تواف کیا جاتا تھا اور چوری بامِ عروج پر تھی چوری بہت زیادہ تھی زنا کا غلبہ تھا شراب کا غلبہ تھا بہت سارے گناہ تھے مگر قرآن کی پہلی آیت جو اتر رہی ہے وہ یہ نہیں اتر رہی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ کرو قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ قرآن کا پہلا دکھنا یہ ہے اقراب اس میں ربک اللہ خلق کبھی سوچئے نہ غور سے کبھی غور سے سوچئے آخر وجہ کیا ہے اللہ نے پہلے علم کی کیوں دعوت دیا ہے علماء اس کا جواب دیتے ہیں سبحان اللہ علماء کا جواب یہ ہے اس کے تعلق سے اگر آدمی میں جہالت ہو اگر آدمی میں جہالت ہو تو سارے گناہ اندر خود بخود آ جاتے ہیں اگر آدمی میں علم آ گیا تو آٹومیٹک گناہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں اس لئے اصل مرکت علم ہے سبحان اللہ اصل علم ہے آدمی کو اگر علم دے دیا جائے آدمی کو اگر صحیح علم دے دیا جائے تو وہ توہیت پر بھی آ جائے گا انشاءاللہ شرک سے بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ بدعہ سے بھی دور ہو جائے گا